ویورز اسلام علیکم میں ہوں ساجدہ مجیب انساری آج ایک اور ویلوگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں میں جی آج جا رہی ہوں سنڈے بازار تو اس سے پہلے بھی ایک دو سال پہلے میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا وہ بھی آپ میرا دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت میرا جو پروگرام ہے وہ ہے جانے کا سنڈے بازار تو میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ ان کو بھی میں دکھاتی ہوئی جاؤں تو میں جا رہی ہوں سنڈے بازار وہاں پہ آپ کو چل کے دکھاؤں گی کہ کون سی چیزیں کیسے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں جو یہاں کراچی میں میرے ویورز رہنے والے ان کو تو معلوم ہے مگر جو کراچی سے باہر لوگ رہتے ہیں ان وہ شاید نہ جانتے ہوں یا پہلی بار میری اس ویڈیو پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی میں ان کو بتا رہی ہوں چلیے جی ابھی راستے میں ہیں راستے میں چلتے ہوئے دیکھئے آپ بھی میں ہائپر اسٹار سے چیز اپ کی طرف آگے جیسے ہی ہم جائیں گے تو یہ کلفٹن میں موجود ہے اب ہم جا رہے ہیں سنڈے بازار سنڈے بازار کی پیسٹ پرائزز یہاں پہ ہوتی ہیں یہاں پہ بہت ہی اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ریزنیبل ملتی ہیں ہر قسم کی چیز یہاں پہ موجود ہوتی ہے تو جیسے ہی ہم اندر جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی یہ ان کا گیٹ ہے انٹر ہو چکے ہیں تو جی چلتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے سامنے اندر آ چکے ہیں گھڑی کو یہاں پہ ہم نے کھڑا کر لیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے باہر سے تو اس طرح سے انہوں نے اسٹرالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان اسٹرالز کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور مختلف پرائزز ان کی ہوں گی تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ایک تو سیکن ہم سامان ہوتا ہے اور کچھ نیا سامان بھی نہیں سے ہمیں ملتا ہے اس میں یہ جو ہے شیڈز رکھی ہوئی ہیں جینس کے لیے اندر گیٹ رہے اندر گیٹ سے اندر جائیں گے تو ہم چلتے ہیں اندر چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اسٹرالز یہ بک اسٹرال تھی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں سٹوریز وغیرہ نویلز وغیرہ یا اپنی کوئی ایسی بک جو ان کی ضرورت میں موجود ہو تو وہ بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ مجھے چپل سے نظر آ رہی ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ان کی پرائزز بھی یہ جو ہے گھر میں پہننے کے لیے جو سافٹی وغیرہ ہیں چپلیں یہاں پہ موجود تھیں تو ان کی پرائزز 500 سے سٹار تھی تو تقریباً پان سو سات سو آٹھ سو تک یہ دے رہتے تو یہ بھائی ہیں یہاں پہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ نئی چپلیں نہیں ہوتی یہ تو جو ہے لیڈی یہ مجھے بہت اچھی لگی ان کے پاس بہت اچھا درائی فروت موجود تھا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے سوچا کہ میں ان کو پروموٹ کروں تو ایسے غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہمیں چیز اگر چاہیے تو ان سے خریدنی چاہیے ان کی پرائز بھی ریزنبل ہوتی ہے یہ جی سیکنڈ ہنڈ سامان تھا یہ بھائی جو ہیں یہ چنے بھون رہے تھے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہوئی جاؤں تازے تازے چنے بھون رہے تھے کشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہاں پہ تو یہ دیکھئے کیسے پکاتے ہیں اندر یہاں پہ پکا کے یہاں پہ رکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا کشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھے اور تازے چنے دے رہے تھے تو یہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھئے مختلف کھانے کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر ہم شاپنگ کر رہے ہو اور کچھ تھوڑا بہت کھانے کی چیز بھی ہو تو ساتھ میں اچھا لگتا ہے یہ بچارے بھائی تھے سموں سے بیچ رہے تھے اچھا یہ آپ ہول سیل ریٹ کے اندر یہ بچوں کے پیمپرس وغیرہ ٹیشو پیپرس اور ان کی بھی اسٹالز تھی تو یہ بھی ریزنیبل پرائز میں تھا اب یہ دیکھ لیجئے چنے یہاں پہ بھی رکھے ہوئے تھے یہ دیکھئے اور یہ دیکھ لیجئے ہاں اب یہاں پہ بہت سارے اسٹالز تھے بہت ساری چیزیں موجود تھیں میں نے کہا آپ کو فریش دکھا لوں یہ چیز مجھے بہت پسند آئی یہ ایسے باکسز تھے جہاں پہ ہم بچوں کے لیے جو ہے نا سوکس وغیرہ وہ ڈال کے رکھیں یہ نیچے جو ریڈ بلیک بلو باکسز ہیں ان میں بچوں کے کھلونے رکھ سکتے ہیں اور بچوں کا سامان رکھنے کے لیے یہ پلاسٹک کے جو بیکس وغیرہ تھے یہ مجھے بہت اچھی لگے تو ان کی پرائزز بھی 1000 اور 1200 سے تھی یہ بچوں کے اور بڑوں کے جو ہے نا چپلیں اور شوز سیکنڈ ہنڈ شوز تو یہ رکھے ہوئے تھے یہ باہر کامال ہوتا ہے باہر کے ملکوں سے آتا ہے امریکہ سے کینیڈا سے اور بہت سارے ملک اچھا یہ جو ہے برطن یہ برطن ایسے تھے جو باہر کے تھے فرانس کے اچھے جو برطن ہوتے ہیں نا باہر کے ملکوں کے برطن جو ہوتے ہیں یہ وہ تھے مائیکرو ویف تھے کپس تھے گلاسز تھے مجھے بہت اچھے لگئے یہاں پہ تو یہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں اچھا ہی سیکنڈ نہیں لو مگر ان کا سامان جو ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے تو کئی بار میں نے بھی یہاں سے خریدا ہے آج تو میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ میرا جو میرے ویورز کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ بنا رہے ورنہ کافی دنوں سے جو ہے نا ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے اگر آپ جو ہیں کوئی اور بھی ایسی مارکیٹ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اور ویلاغ میرا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس باک میں ضرور بتائیے میں آپ لوگوں کے لیے وہ ویلاغ بھی بنا دوں گے یہ کپس وغیرہ دیکھ لیجئے یہ نئے کپس تھے یہ چائے پینے کے کپس تھے برطن تھے اور بہت ریزنیبل پرائز میں تھے ڈشز تھیں بڑی چھوٹی باولز تھے ان کے اندر یہ پنک والا سیٹ تو مجھے بہت اچھا لگا مگر یہ کہ ان کی قیمتیں جو ہیں یہ ریزنیبل تھوں اگر کسی بڑے شاپ سے جا کر آپ خریدیں گے تو یہ آپ کو مہنگے پڑیں گے اگر آپ یہاں سنڈے بازار سے آ کر لیں گے تو آپ کو ریزنیبل پرائز کے اندر یہ گھر میں برطن جو ہیں آپ کو یہ اچھے سے آپ کو یہاں پر ملیں گے نانسٹک جو ہیں نا کڑھائیاں بھی موجود تھی سلور کی تھی چمچ وغیرہ تھے اور یہ دیکھ لیجئے یہ چمچ جو ہیں یہ لکڑی کے بھی تھے یہ لوہے کے سلور کے بھی تھے اور یہ دیکھ لیجئے یہ پورا سامان آپ کو میں دکھا رہی نے لنچ باکسز بھی موجود تھے بچوں کے بوٹلس موجود تھیں بچوں کے لئے اب کھل رہے ہیں تو بچوں کے سکول کے لئے بھی سامان یہاں پر موجود تھا وہاں پر کولرس وغیرہ برف جمانے کے لیے جو ہے نا یہ برطن جو ہیں رکھے ہوئے تھے بوٹلز فریج کے لیے پانی کے لیے رکھی ہوئی تھیں اور لنچ باکس بنانے کے لیے اب یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے بھائی یہاں پہ لیڈیز اور جینٹس کی چپلیں موجود تھیں اب یہ دوسرا اسٹال ہے آگے جیسے ہم چلیں گے آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گے بچوں کے لیے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ بچوں کے لیے جوتے بہت اچھے رکھے ہوئے تھے بچوں کے لیے دیکھ لیجئے یہ باہر کا ہوتا ہے یہ پاکستان کا سامان نہیں ہوتا یہ باہر سے آتا ہے تو ان کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے سوکس دیکھ لیجئے سوکس مجھے بہت اچھے لگے ان کے سوکس بہت اچھے مجھے لگے اور بہت ہی اب سردیاں آئیں گی تو اس کے لیے آپ لے کے رکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا بیلٹ وغیرہ جینس کے لیے اپنے بچوں کے لیے بچوں کے کھلوں نے یہاں پہ بہت اچھے رکھے ہوئے تھے اچھا چیز تھوڑی جو ہے ریزینیبل ہے یہاں پہ چیپسٹ پرائزز جو ہے نا یہاں پہ سنڈے بازار میں ملتی ہیں یہ دیکھیں تکے وغیرہ یہاں پہ تکے بھی رکھے ہوئے تھے کمبلس رکھے ہوئے تھے تکے رکھے ہوئے تھے یہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور الیکٹرونکس کی چیزیں بھی یہاں پہ موجود تھیں تو میں جیسے جیسے ویڈیو بھرتی جا رہی ہوں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں باقی جو ہے آپ سامنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ان چیزوں کا معلوم ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیجئے اس میں کئی اچھا یہ دیکھیں بیگ لیڈیز کے لیے یہاں ڈھونڈنے سے سامان آپ کو اچھا ملے گا یہ نہیں آپ نے جو چیزوں ٹھائی آپ نے خرید لی نہیں 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 آپ جو ہے نا یہاں سے چیزوں کو ڈھونڈ کے اچھی چیز نکالیں گے تو نئی چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور ان کی پرائز بھی کم ہوگی اور کافی عرصہ آپ کو یہ جو ہے نا چلے گی یہ دیکھئے یہاں پہ بیگ یہ کیپ وغیرہ کیپ بھی رکھی ہوئی تھی یہ تو بالکل نئی تھی یہ پرانی جیز نہیں تھی یہ نئی تھی تو کیپ وغیرہ دھوپ ہوتی ہے یا سردیوں میں بھی ہمیں کام آئے گی تو جینس کے لئے کیپ وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی بچیاں بھی لے سکتی ہیں تو ان کے لئے بھی مجھے اچھی لگی بیگ بہت بھئی اچھے بیگ رکھے ہوئے تھے یہاں پہ آپ اگر بیگ خریدنا چاہتے ہیں تو سنڈے بازار سے لے لیجئے کیونکہ میں گئی تھی مال تو مال میں سے اگر میں نے بیگس وہاں سے دیکھی تو یہ بہت مہنگی پڑ رہی تھی ہمیں تو یہاں آپ کو تقریباً ہاف پرائز میں جو یہ اچھی والی بیگس جو ہے نا آپ کو یہاں سے مل جائیں گی تو چھوٹی بڑی سائز میں سے آپ جو ہے نا وہ ہینڈ کیری وغیرہ لے سکتے ہیں یہاں سے تو آپ کو ہر قسم کی ملے گی ہر کلر میں ملے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی کالیٹی بہت اچھی تھی تو آپ یہاں سے بیگ وغیرہ ہینڈ کیری وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ کئی سامان رکھا ہوا تھا مکس سامان تھا یہاں پہ اس اسٹال پہ جیسے یہاں پہ اسٹری وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ سٹریٹنر رکھے ہوئے تھے یہاں پہ تھرماس وغیرہ رکھے ہوئے تھے الیکٹرانکس کا سامان جو ہے یہاں پہ بہت آپ کو جو ملے گا یہ چاپر وغیرہ بھی آپ کو یہاں پہ مل رہا تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ چاپر تو اوریجنل تھا تو یہ تھرماس وغیرہ چائے کا اچھا جیولری یہ جو ہے ان کے پاس جیولری بہت اچھی تھی یہاں پہ رنگز تھیں یہ رنگز آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے لیڈیز رنگز یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ٹاپس وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور چین اور یہ لوکٹ یہ دیکھ لیے لوکٹ اور چوڑیاں وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ کافی عرصہ آپ کی چلیں گی ان میں سے زیادہ تر چیزیں وہ خراب نہیں ہوں گی بس یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو پہچان لیں اگر آپ کو پہچان ہے چیز لینے کی تو سنڈے بازار سے وہ میری بہنیں شاپنگ اچھی کر سکتی ہیں جن کو چیز کی پہچان ہو اگر آپ نہیں پہچان پاتے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا جینٹس وغیرہ کے لئے گھڑیوں کا جو اسٹرال تھا یہ بھی بہت اچھا تھا آپ بچے جو ہے گھڑیاں زاری چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس بھائی کے پاس گھڑیاں رکھی نہیں تھی جینٹس کی جڑیاں بھی موجود تھی تو بہت کافی ان کے پاس سامان تھا تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں گلاسز گلاسز لیڈیز جینٹس بچوں کے ہر قسم کے گلاسز جو ہیں آپ چشمیں گلاسز جو ہیں یہاں پہ موجود تھے کلرز بہت پیارے پیارے رکھے ہوئے تھے بیگ رکھے ہوئے تھے لیڈیز کے وہ بھی اس بھائی کے پاس موجود تھے یہ دیکھئے کون سے اچھے کلر بلو گلیک پنک ریڈ گولڈن اور یہ دیکھئے گرین اور کتنے سارے کلرز ہیں تو ورائیٹی بہت اچھی تھی بیگ یہ دیکھئے سکول بیگ یہاں پہ موجود تھے سکول بیگ کی کالیٹی بہت اچھی تھی ریزنیبل پرائز میں یہ دے رہے تھے اور یہ بیگ وغیرہ بھی آپ کو ریزنیبل پرائز کے اندر یہاں سے مل جائیں گی تو سنڈے بازار کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہاں کے جا کے کم قیمت کے اندر ہم چیزوں کو ڈھونڈ کے لے لیں اور یہ برطن وغیرہ یہ سیکنڈ ہنڈ برطن تھے ان کے پاس مگر کالیٹی بہت اچھی ریزنیبل پرائز تھی مگر کالیٹی جو ہے ان کی بہت اچھی ہوتی ہے وہ پھر آپ کو ڈھونڈ کے یہاں سے لینا پڑے گا ایسے آپ نہیں لے سکتے یہ لیمپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھا ہے مجھے بہت پسند آیا یہ تو میں نے ان کی قیمت سے پوچھی نہیں اگر آپ آئیں تو آپ اس بھائی سے پوچھ لیں اور یہ دیکھ لیے یہ کیٹل باؤرز بلیڈز کپس یہ سب موجود تھے یہاں پہ بھئی آ جاتے ہیں ہم سب کی فیورٹ جو ہے ہماری شاپ یعنی میک اپ یہاں پہ بہت ہی اچھا بہت ہی ریزنیبل بہت ہی کالیٹی وائز اچھا میک اپ مل رہا تھا یہاں پہ لپسٹکس موجود تھیں یہاں پہ آپ کو جو ہے پف کا میک اپ جو آئیز کا بھی موجود تھا اور یہ جو ہے آئی بروز آئی شیٹس لپسٹکس اور مطلب ہر قسم کا میک اپ جو ہے یہاں پہ موجود تھا پرفیومز وغیرہ بھی یہاں پہ موجود تھے باڈی سپری موجود تھے نیلز موجود تھے بچیوں کو چاہیے نا وہ یہاں سے آ کے لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ میک اپ کی ہر چیز اپنی کم قیمت کے اندر یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اب یہاں پہ آپ اپنی ڈرائنگ روم کو سجابت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام سے رکھے ہوئے یہ فریم کیے ہوئے یہاں سے مل جائیں گے بکس بچوں کی بکس رکھی ہوئی تھی بچوں کے لئے یہاں پہ بکس موجود تھی اور یہاں پہ آگے چلتے ہیں چل کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیا کیا موجود تھا اس اسٹال پہ پونیز وغیرہ رکھی ہوئی تھی بچوں کی تو یہاں پہ موجود دھارش بھی بہت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے لوگ آتے ہیں یہاں سے خریداری کرنے یہاں پہ ٹاپس اور یہ گیچرس وغیرہ اپنے بالوں کو لگانے کے لئے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں جیولری لے سکتے ہیں برطن لے سکتے ہیں میک اپ لے سکتے ہیں تو یہاں سے آکے آپ لے سکتے ہیں کم پرائز کے اندر اور آپ جیسے ہی اندر آئیں گے یہ میک والوں کا میک اپ تھا تو مجھے یہ تو مجھے زبردست لگا بھئی یہ پوری کٹ تھی ان کے پاس یہ تھا ابھی یہ دیکھیں لپسٹکس میں یہ موجود ہے ان کے پاس یہ کمپنی تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ دیکھیں آئی شیئر آئی شیئر بھی یہاں پہ تھے اور یہ لپوٹ میں کب جو تھا لوشان وغیرہ سب کچھ یہاں پہ موجود تھے تو اگر آپ آنا چاہیں تو سنڈے بازار ایک جو ہے نا ایک اچھی مارکیپ ہے جس میں سے آپ اپنی پسند کی ہر چیز لے سکتے ہیں نئی چیز ملے گی پرانی چیز ملے گی مگر آپ کو یہاں گھومنے میں بھی مزا آئے گا یہ دیکھئے یہ پورا جو میک اپ کی شاپ ہے یہاں پہ بریشز وغیرہ بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے آپ کو ہر چیز ملے گی باہر کا سامان آپ کو ملے گا پاکستانی سامانی آپ پہ ملے گا باہر کے ملکوں کا میک اپ جو ہے نا بہت ویسے مہنگا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے دے بازار کراچی کلفٹن پہ موجود ہوں میں اور یہ دیکھئے گھر کا سامان بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے دیکھچیاں وغیرہ بھی یہاں پہ موجود تھیں یہ دیکھئے پلاسٹک کا سامان بھی یہاں پہ موجود تھا یہ بڑی بڑی ٹوکریاں یہاں پہ دیکھ لیجئے کپڑے دھوکے رکھتے ہیں نا تو وہ اس میں ڈال کے رکھیں گے تو پھر آپ جا کے وہ دھنے کے لیے رکھتے ہیں یہ برطنوں کی بہت ساری دکان لالا بچک بازار یہاں پہ بھی چلتے ہیں یہاں پہ یہ کپڑے بھی ان کے پاس موجود تھے انسٹچ اور یہاں پہ ان کے برطن اور یہ ڈیکوریشن کا سامان ٹیبل لیم اور یہ پورا ان کے پاس یہ مکس سامان تھا ان کے پاس جیسے سنڈے بازار آئیں گے بلکل ہی باہر سے یہ شاپ آپ کو ملے گی تو آپ یہاں پہ آکے بھائی کے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے سنڈے بازار یہاں پہ یہ کپڑا رکھا ہوا تھا آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کپس بغیرہ یہ کپس بھی بہت اچھے ہیں بہی باہر کے ملک کے ہیں سیکنڈ ہنڈ سامان ہے مگر باہر کے ملک کا ہے تو ان کے پاس آتا ہے یہ سامان تو یہ سنڈے بازار میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں جب دوسری شاپ آگئے جولری شاپ پہ یہ اسٹرال ہوتے ہیں شاپس نہیں ہوتی ہیں اسٹرال بنے وہ ہوتے ہیں یہ رنگز رکھی ہوئی تھی لیڈیز جینڈز دونوں کی رنگز تھی یہ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ یہاں پہ چوڑیاں موجود تھی کنگن موجود تھے لوکٹ وغیرہ موجود تھے چین وغیرہ چین بھی موجود تھے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سامان موجود ہے تو یہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں 150 اس پرائز میں یہ یہ جینڈز کی جو ہے نا رنگز تھی تو اس پرائز میں بھی آپ کو مل رہے تھے جیسے 300 کی بھی مل رہی تھی 200 کی بھی چیز مل رہی تھی اور 150 کی لیسز یہ لیڈیز کے لیے بھئی لیسز بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ پھر ایک اور اسٹرال آ گیا بھئی ہم سب کا پسندیدہ یہ میک اپ کا سامان یہ باہر کے ملک کا ہوتا ہے یہ دیکھئے ان کی یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ تو یہ مارکیٹ جو ہے ہمارے لیے کراچی کلفٹن سنڈے بازار بہت ہی پسندیدہ بہت ہی اچھی مارکیٹ ہر چیز ملے گی سابن سرف اور ڈیٹرجنس کی جو بھی چیزیں یہ آپ کو یہاں پہ ملے گی تو آپ یہاں سے آ کر لے سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کئی چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کئی چیزیں میری رہ گئی ہیں تو آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ ہینڈ سامان بھی یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ یہ شیمپو وغیرہ بھی ان کا موجود ہے اور یہ پاکستانی برینڈ کی چیزیں موجود ہیں بھئی اپنے پاکستان کو پروموٹ کریں تو یہ دیکھئے یہ سوٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے یہ ٹو پیس رکھے ہوئے تھے یہ سرف وغیرہ رکھا ہوا تھا سابن وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو یہ کم قیمت میں بھی تھا مگر اچھا بھی تھا تو یہ ہم لے سکتے ہیں اپنے پاکستانی برینڈ جو ہے نا ان کو آپ پروموٹ کیجئے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اچھا اس کے علاوہ بھی ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اسٹال یہاں پہ بھی آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی مختلف اسٹال پہ مختلف چیزیں جینس پینٹ وغیرہ لیڈیز کی جینس جینس کی جینس وغیرہ یہاں پر بھی موجود تھی اور یہ جینس وغیرہ یہاں پہ بہت اچھی ملتی ہیں یہ آپ کو بتاتی چلوں یہ دیکھئے باہر کے ملکوں کے یہ کپڑے ہوتے ہیں سیکنن ہنڈ ہوتے ہیں یہ نائٹی وغیرہ بھی آپ کو یہاں سے ملے گی اور یہ آپ لوگوں کو یہ بچہ دیکھو اچھا یہ آپ لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہمارے سندھ کے یہاں بہت مشہور چیز ہے اس کے اندر یہ باکسز ہاتھوں کی بنائی ہوئے ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے یہ روٹی وغیرہ پکا کے پھر اس میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا گرم رہے تو یہ ہمارے انٹریئر سندھ کی ایک چیز تھی یہ کیچر وغیرہ بھی اس بھائی کے پاس رکھے ہوئے تھے اور یہ باکسز بنے ہوئے تھے اچھا آپ کو یہ کارپٹ کارپٹ کی کالیٹی نمبر ون تھی یہاں پہ سیکنڈ نینڈ تھے مگر باہر کے تھے بہت اچھے کارپٹ جو ہے اس بھائی کے پاس رکھے ہوئے تھے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس شاپ پر آئیے میں یہ ویڈیو بھر رہی ہوں دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتی ہوں مگر یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اتنے سستے نہیں ہوتے یہ یہ جو ہے نا بہت اچھے ہوتے ہیں مگر یہ اتنے زیادہ سستے نہیں ہوتے یہ بھائی آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں تو یہ سائیڈ میں جو یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے یہ گلدان وغیرہ یہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے چلیے جی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ اور کارپٹ کی شاپ آگئی ہے یہاں پہ اور یہ بھی دیکوریشن پیسز ان کے پاس یہ دیکوریشن پیس اور کارپٹ سب اس بھائی کے پاس رکھے ہوئے تھے یہ ایک اور اسٹال ہے دکھا دیتی ہوں آپ کو اگر آپ آنا چاہتے ہیں سنڈے بازار کراچی کلفٹن یہ ہائپر اسٹار کا رستہ لے کے آپ چیز اپ والا رستہ لے کے آگے کلفٹن پہ جائیں گے تو آپ کو یہ سنڈے بازار ملے گا کلفٹن پہ یہ جی دپٹے مجھے بہت پسند آئے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ان کے دپٹے چلیے جی نکال دیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے گھوٹے کا کام کیا ہوا یہ سنڈے بازار سے آپ کو مل رہے ہیں ٹونٹی فائیو ہنڈریڈ کے میں نے بھائی سے پوچھ لیا تھا ٹونٹی فائیو ہنڈریڈ کا یہ دپٹہ اور یہ اور ابھی ایک اور بھی آپ کو دکھاؤں گی آگے چل کے بہت ہی آلہ قسم کے دپٹے ہیں بچیوں کے شادیوں میں رکھنے کے لئے یہ ایک اور دپٹہ یہ دیکھئے یہ تھری تھاؤزنٹ سے تھیٹی فائیو تھاؤزنٹ کا یہ دیرہ تھا اس بھائی سے میں نے قیمت پوچھی تو وہ یہ بتا رہے تھے اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر جائیں گے تو آپ کو ریزنیبل پرائز میں دو تین سو کم کرتیں گے چلیے جی یہ دیکھ لیتے ہیں آگے بہت اچھے دپٹے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے آپ ان سے خرید سکتے ہیں دیکھئے یہ اور بھی کئی قسم کی کالیٹی دپٹوں کی یہاں پہ موجود ہیں یہ دپٹے جو ہیں میں آپ کو دکھا چکی ہوں ابھی اور بھی کالیٹی ان کے پاس موجود ہے تو آپ اپنی پسندیدات دپٹے جو ہیں یہاں سے آپ لے سکتے ہیں سنڈے بازار سے یہ بالکل نئے تھے پرانے نہیں تھے تو آگے چل کے یہ گلدان وغیرہ یہ بھی رکھے ہوئے تھے تو یہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے اپنے لان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے آرٹیفیشل جو ہیں یہ رکھے ہوئے تھے درائنگ روم میں رکھنے کے لئے بھی بہت اچھے تھے تو اپنے درائنگ روم کے لئے آپ یہاں سے خریداری کر سکتے ہیں دیکھئے کتنے اچھے کالرس میں یہ موجود ہیں آپ یہاں سے آ کر لے سکتے ہیں مگر ان کی قیمت جب میں نے پوچھی تو مجھے تھوڑے مہنگے لگے سیون تھاؤزنڈ کا یہ دے رہا تھا ایک تو بھئی تھوڑے مہنگے ہیں مگر یہ کہ کالیٹی زبردستی ان کی اچھی کالیٹی کے اندر یہ سامان جو ہے نا دے رہا تھا کالیٹی بھی دیکھنی چاہیے لیسز وغیرہ یہاں پہ موجود تھی کئی تو یہ اگر آپ یہاں سے لیں گے اپنے کپڑوں کو لگانے کے لیے تو یہ لیسز بہت ہی آلا قسم کی کالرز اچھے تھے کالیٹی بہت اچھی تھی تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے علاوہ جوگرز یہاں پہ رکھے ہوئے تھے بچوں کے اور جینز وغیرہ رکھی ہوئی تھی پینٹ رکھی ہوئی تھی اور یہ دیکھ لیجئے یہ اچھے تھے مجھے بہت پسند آئے یہ بھی تو یہ سیکنڈ ہنڈ تھی یہ نئی چیزیں نہیں تھی کہ سیکنڈ ہنڈ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی اور ان کی کالیٹی بہت اچھی ہوگی یہ دوبارہ ایک اسٹال آیا ایک بیک کا ہینڈ کیری کا تو یہاں سے آپ ہینڈ کیری لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو جو ہے نا ریزنیبل پرائز میں ملیں گی یہ کنگیاں وغیرہ بھی یہاں پہ رکھی ہوئی تھی ان کی قیمتیں بہت کم تھی یہ اسٹال جو ہے جس پہ قیمت بہت کم تھی کم قیمت میں آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز بچوں کے لئے مل جائے گی چھوٹی کلپس ملیں گی چھوٹی پونیا ملیں گی یہ بچوں کا میک اپ ملے گا چھوٹی بچیوں کے لئے یہ آپ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی ایک بڑی شاپ تھی یہ بھی دوبارہ سے یہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہاں پہ ہے شوز وغیرہ اور تقریباً میں نے پوری مارکیٹ کو یہاں پہ کور کیا ہے پورا سنڈے بازار میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوئی جا رہی ہوں اور یہ میں اب واپس جا رہی ہوں تو مجھے بھی تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو بھرنے کے لئے اور میں بھی یہاں پہ چل چل کے بھئی تھک چکی ہوں میں نے کہا اپنے ویورز کو دکھا دوں تاکہ آپ جو ہیں یہاں سے اپنی خریداری کر سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھئے اور سنڈے بازار سے جا کے آپ جو ہیں اپنی خریداری کر سکتے ہیں اگر آپ نئی چیز نہیں لینا چاہتے سیکنڈ ہن چیز چاہیے تو سنڈے بازار سے جا کے آپ سیکنڈ ہن چیز خریداری کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے اسٹالز سہر قسم کی چیز یہاں پہ موجود تھی آپ جائیے اور جا کر یہاں سے لے لیجئے یہ سنڈے بازار انٹرنس تھی اور کئی لوگ جا رہے تھے دیکھئے رات ہو چکی یہ تقریباً آٹھ ہو چکے ہیں تو میں بھی جی اب آپ سے لوں گی اجازت اگر میرا ویلاغ آپ لوگوں کو پسند آئے آپ آپ جو ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ضرور ضرور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تو میری ویڈیو کو آپ پسند کیجئے اگر اور کہیں جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ میں اب آپ کو کہاں کا جو ہے وزٹ کرواؤں یہ جی مجھے اب دیں گے آپ اجازت تو جی اب کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی سنڈے بازار کی مارکیٹ سے ہم جو ہیں یہاں سے گھومتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ حافظ